اے اوپاکستان امران خان کے مقدمے میں جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں تین چار باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ مریم نواز جی کہتی آئی ہے کہ پہلے امران خان گریفتار ہوگا اس کے بعد الیکشن ہوں گے نواز شریف یہ کہتا ہے شہباز شریف یہ کہتا ہے پی ڈی ایم یہ کہتا ہے دوسری بات اس دوران الیکشن کمیشن اپاکستان نے مختلف چار جگہ کے اوپر توشہ خان کا ایک ایسا سکینڈل جس کے بارے میں لوگ مزاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں وہ توفے تو ناجائز نکلے جو امران خان نے لیے تھے لیکن پچھتر سالوں میں جنہوں نے دو توفے لیے وہ سارے کے سارے جائز قرار دیے گئے ان میں سے تیسری بات ایک ایسا جد جو باعث تھا جو پی ڈی ایم کے ایک مولی صاحب کا بھی رشتہ دار ہے ان کے ایک تعلق دار کا بھی رشتہ دار ہے اور ان کے ایک سابق چیف جسٹس پشاور آئی کورٹ اس کا بھی رشتہ دار ہے اس کو چنا گیا کہ وہ ٹرائل کرے گا چوتھی بات وہ ٹرائل کب شروع ہوتا ہے جب پورے پاکستان میں عدالتی تاتیلات شروع کی جاتی ہیں سب سے پہلے سبریم کورٹ بند ہوتا ہے اس کے بعد آئی کورٹس اور ڈسری کورٹس بند ہوتی ہیں پورے پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ویشت گری کا مقدمہ منی لانڈری کا مقدمہ کوئی ریب کا مقدمہ کوئی ڈکیتی کا مقدمہ اور کوئی ملک کے خلاف سازش کا مقدمہ اور تو اور چھوڑ دیجئے کلبوشن کا مقدمہ وہ بھی ان چھوٹیوں کے دران نہیں چل رہا لیکن ایک مقدمے کو ٹرگٹ کر کے چلا جاتا ہے اگلی بات اس مقدمے کو چلانے کے لیے سرکار وہ دہی ہے اس مقدمے کو چلانے کے لیے سرکار گواہ ہے اس مقدمے کو چلانے کے لیے پرائیویٹ وکیل باہر نکال کے سرکار کی طرف سے جو سپلیٹر کھڑا کیا گیا وہ اس جج کی جوائز تھا حالانکہ آئین کارٹیکل ٹین یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی جوائز ٹین یہ کہتا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی سے وکیل لگا سکتا ہے ان کو باہر نکال کے اس کو لگایا گیا کہ تمہیں بائرم بیج دیں گے فیصلہ ہونے والے دن تم انگلینڈ میں ہوگے اور اتنے بجے تک اگر تم فیصلہ کروگے تو اتنے بجے کی فلائٹ میں تم چلے جاؤگے یہ نوٹفیکیشن دیکھ لی جگہ پھر ایسا ہی ہوا اگلی بات اس کے پاس فیصلہ لکھنے کا وقت ہی کوئی نہیں تھا نہ اس نے فیصلہ لکھا یہ جس طرح جالب کو ایک دفعہ پیش کیا گیا تھا فوجی عدالت میں تو اس نے کہا تھا یہ منصف بھی تو کہہ دی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے لکھا تھا ان کے چیروں پر ہمیں جو فیصلہ دیں گے یہ ایسا فیصلہ اس نے پڑھ کے سنایا ہے یہ بڑے بڑے کریڈبل لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ ریپورٹن فیکٹ ہے اگلی بات یہ کہ جو ہی وہ فیصلہ آتا ہے اسلام آباد میں تو بیس منٹ کے اندر پولیس عمران خان کو زمان پاک سے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ایک سکرپ رائٹر تھا ایک دوسرا کوئی ہدایتکار تھا تیسرا ایک بیشکار تھا اور چوتھا کوئی اداکار تھا اور جو پانچوں تھا وہ فنکار تھا وہ فنکاری کرنے کے چند گھنٹے کے اندر اندر اس کو جو ابھی نوٹفیکشن آپ نے دیکھا ہے اس کے ذریعے سے اس کو باہر بھی جوا دیا گیا میں جو بیرونے ملک وقیم پاکستانی ہیں ان سے بھی اندر 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 ملک جو درد رکھنے والے پی ٹی آئی کی ہم دردی رکھنے والے عمران خان کو اپنے لیٹر ماننے والے میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کو آپ دیکھ لیجئے اور اس کو ای میل جانے چاہیے کہ جو انصاف کا قتل کر کے اور ایک سابق وزیراعظم کو بگنا ایک مقدمے میں لکھی ہوئے سزا سنا کے پڑھ کے بھاگا ہے وہاں سے اس کو وہاں پہ آپ سکھا رہے ہیں کیا سکھا رہے ہیں اس کو آپ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے رول آف لاؤ ہوتا ہے اس لیے وہ یونیورسٹی کو اپنا فیصلہ واپس لینا چاہیے اگلی بات اب عمران خان کے مقدمے میں اس سے آگے کے مراحل کیا ہیں پہلا مراحل یہ ہے کہ کل رات کو ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے آج بھی کوشش کی ہے لیکن ملاقات نہیں کرنے دی گئی دوسرا یہ ہے کہ ہم اکالت نامے سائن کرانے چاہتے ہیں تاکہ ان کی اپیل فائل کی جائے جس کی اجازت نہیں دی گئی تیسرا یہ ہے کہ جو اپیل فائل ہوگی اس اپیل کے اندر ہی پھر ان کی زمانت کی درخواد بھی ساتھ ہی ساتھ فائل ہوگی اب انہوں نے یہ آثرا دیا لیگل ٹیم جو ہماری وہاں پہ پہنچی تھی کہ جی ہم کل آپ کو منڈے کو یہ کام کر کے دیں گے لیکن منڈے کو ہم ایک آلٹرنیٹ نستہ بھی ہے کہ عدالت سے ریجوع کر کے کہ فوری طور پر ملاقات کرنے کی بھی اجازت دی جائے اور اس کے ساتھ ہی ملاقات کے ساتھ ہمیں تاکہ ہم اس کی اپیل جلد جلد فائل کر سکیں تو یہ سارا اس لندن پلان کا حصہ تھا جو لندن پلان جس کی فرمائش آئی تی سائفر کے ذریعے پھر سازش کے ذریعے رجیم چینج ہوئی نوازش کے ذریعے آدھی رات کو عدالت نے ایک اور گروہ تھا جس کو بلا لیا عمران باہر بیٹھے رہے اور وہاں بلا کے ان کے اقتدار حوالے کر دیا گیا اب میں اگلی بات آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا اس وقت سب سے لمبا اور سب سے ظالمانہ جو بلیک آٹ لگا ہوا ہے میڈیا کی اوپر لگا ہوا ہے کوریج کی اوپر لگا ہوا ہے وہاں صرف وہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان کے خلاف بات کریں گے وہاں لفافے لفافیاں اور ٹوکری ٹوکرییاں توجزیہ کر سکتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھنا شورد جائے اس کے باوجود بھی کل پورے پاکستان میں لوگوں نے اس پہ اتجاج کیا اور یہ اتجاج کا سلسلہ آج بھی اور جب تک عمران خان باہر نہیں آتے اس وقت تک پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یہ جاری رہے گا لیکن جو دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں مثال کے طور پر پہلی بات یہ ہے میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عمران خان ہوگئے گریفتار عمران خان ہوگئے بند عمران خان ہوگئے عدالت سے ان کو ان کے خلاف ججمنٹ فرمائشی دلوائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود کیا یہ حمد کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے وہ یہ الیکشن کا اعلان کریں کیا یہ حمد کر سکتے ہیں کہ عمران خان اندر بیٹا ہو تو یہ الیکشن لڑے پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے خلاف کیا یہ حمد کر سکتے ہیں کہ یہ آئین پر عمل درامت کرتے ہوئے اعلان کرنے کہ ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں ان سب کو صرف ایک شخص کا خوف تھا اس ایک شخص کو پبلک آئی سے ہٹانے کے لیے وہ دلوں کے اندر رہتا ہے وہ آئی میں رہتا ہی نہیں ہے یہ جو کوشش ہی نے کیا انشاءاللہ رزیز یہ بھی ناکام ہوگی اور دوسری امپارٹن بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت نائنٹی پرسنٹ سے لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ اور جو وکیل ہیں یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے ان کے جتنے بھی گروپس ہیں وکیلوں کے وہ جتنی بھی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں سب نے مل کے تین باتیں کہی ہیں ایک یہ کہا ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر کو سیاست سے باہر نہیں نکالا جا سکتا دوسرا یہ کہا ہے کہ یہ مسٹرائل تھا یہ ڈینائل آف بیسک فنڈمنٹل رائٹ آف ہیرنگ تھا اور اس کے ذریعے سے فیر ٹرائل نہیں ہوا ہے اور جو تیسری بات سارے مل کے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ بائیس تھا ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرف داری کی تو علامت ہے میرے دیس میں خود داری کی اب جو حالات پیدا کیے گئے پاکستان کے اندر وہ انیس سو اکتر والا تجنبات دورایا جا رہا ہے جب بنگلہ دیش کے اندر ایک میجورٹی پارٹی جس نے ایس پاکستان ویس پاکستان پاکستان کے دونوں عصوں میں الیکشن لڑا تھا دونوں عصوں میں وہ موجود تھی اور اس کو اکثریت ایک صوبے میں مل گئی اور اس وقت دو ہی صوبے تھے ایک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان صوبہ توڑ دیا گیا صوبہ علیہ دا کر دیا گیا صوبے سے ملک بن گیا پاکستان کا جو مشرق تھا وہ بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا لیکن وہاں پہ فیر الیکشن کرنے کے نتیجے میں جو گورمنٹ بننی تھی وہ گورمنٹ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی اب جو اس سے اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ کانسل آف کومن انٹریسٹ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ ایک ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جائے کانسل آف کومن انٹریسٹ میں دو صوبوں کی نمائندگی کوئی نہیں ہے جو پنجاب ہیں اس کے اندر الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے اس کے اندر جو ساٹھ دن کے لیے آیا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے یہ ایک متنازہ مردم شماری ہوگی اور غیر آئینی ہوگی اور غیر آئینی غیر پارلیمانی غیر عوامی اور غیر قانونی قسم کی مردم شماری ہوگی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے مشرقی پاکستان اس سے ایک خطر والی حالات کس طرح سے پیدا ہوں گے اس طرح سے پیدا ہوں گے آپ درہا ذہن میں رکھئے گا پاکستان کے اندر ایک ایوان ہے جس میں سارے صوبوں کی برابر نمائندگی ہے برابر سینیٹرز آتے ہیں اور وہ ہے فیڈریشن آب پاکستان کا ہاؤس جس کو سینیٹ آب پاکستان کہتے ہیں اس کے الیکشن اگر فیبری میں نہ شروع کروائے جائیں تو وہ سات مارچ سے پہلے پہلے جو باقی اس کی آدھے سینیٹرز ہیں وہ سینیٹ سے نکل جائیں گے وہ اور وہ سینیٹ خود بخود ففٹی پرسنٹ ٹوٹ جائے گی سینیٹ نہیں چل سکے گی اور پھر جب تک نئے آدھے سینیٹر نہیں آتے قانون آئین اور رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک سینیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کا چیئرمن اور اس کا ڈپٹی چیئرمن بھی منتخب نہیں ہو سکتا اس لیے یہ فیڈریشن کو توڑنے کی سازش ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے اس سے الیکشن نہیں رکھ سکتا پھر فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس جہاں سب صوبوں کی نمائندگی ہے یہ ایسا خوفناک کام ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نکلنے والے نتائج کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کتنے خوفناک نتائج نکلنے والے ہیں اب آئیے ایک بہت اہم بات ہے جو عمران خان کے کیس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا نمبر ون اپیل فائل ہوگی ہائی کورٹ میں آپ کہیں گے کہ تاثب والے لوگ ساری جگہ بیٹھے ہوئے لیکن اس کا بھی لاج ہوگا کہ اپیل جو ہے وہ وقت پہ پہنچے بھی اور وقت پہ لگے بھی اور اس کو قانون کے مطابق سنا جائے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ درخواست زمانت دائر ہوتی ہے درخواست زمانت وہ فور ٹوئنٹی سکس ہے کوٹ آف کے پرسیجر کا اور اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب اس نتیجہ سمجھئے تین طرح کی جیلی مقدمے میں فرضی گواہوں کے ذریعے سے متاثب جج کی کینگرو کوٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ایک قید کی سزا ہے ایک جرمانے کی سزا ہے اور تیسری نائلی کی سزا ہے سسپنشن آف سنٹنس کی جو پیٹیشن جاتی ہے اپیل کے اندر اپیل یہ آپ بالکل فکر نہ کریں گے اس کو مسترد کوئی کر سکتا ہے اپیل کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا یہ اپیل پر رائٹ ہے کانسٹیٹوشن کے اندر اپیل پر رائٹ کوئی سترہ ڈسمس نہیں کیا جا سکتا اس کو سونا جانا بہت ضروری ہوتا ہے پھر جب وہ سننے کے لیے نوٹس جاری ہوگا تو ساتھ ہی درخواست زمانت جو چار سو چھبیس میں نے بتایا وہ دائر ہو جائے گی اس کا جو تیسر نکتہ وہی ہے کہ جب سسپنشن آف سنٹنس مانگی جاتی ہے تو سنٹنس ایک سزا کا قید کی ایک سزا جرمانہ ایک نائلی تینوں وہ سسپنڈ ہو جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تین سال تک جو بھی سزا ہے جس جرم میں بھی ہو اس کو عدالتیں قابل زمانت کہتی ہے اور اس میں زمانت دینا لازمی ہے اور ایکسپشنل سکمسٹانسز کے بغیر وہ زمانت نہیں رکھی جا سکتی یہاں کوئی ایک سکمسٹانسز نہیں ہے اور یہ جو مقدمہ تھا یاد رکھی یہ استغاثہ تھا یہ ایک پرائیوٹ استغاثہ تھا جس کے لیے کندہ استعمال کیا گیا ایک ریٹائٹ سیکریٹری تھا علیکشان کمیشہ رہاں پاکستان کا لیکن جس طرح لوگ مولوی مشتاق کو نہیں بھولے وہ سارے کردار جو آج آئین توڑ رہے ہیں وہ سارے کردار جو قانون شکنی کر رہے ہیں وہ سارے کردار جو جیلی اور فرضی مقدمات میں سزائیں دے رہے ہیں قوم ان کو کبھی نہیں بھولے گی اور عمران خان کی بارے میں میں آپ کو واضح طور میں بتانے چاہتا ہوں کہ عمران تھا عمران ہے اور عمران ہوگا جس طرح پاکستان تھا پاکستان ہے اور پاکستان ہوگا انشاءاللہ والعزیز صرف اور صرف ایک شخص ہے جو اس بوران سے پاکستان کو بچا سکتا ہے اس کا نام ہے عمران خان